ماں کے پیٹ میں جو فیٹس ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے تو اس کا تو ابوٹ کرانے کے اوپر اس کی جان لینا بھی جو ہے اسلام کے اندر اس کے بھی رائٹس ہیں کہ اس کو آپ مار نہیں سکتے لوگ مجھے پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں ایک ایرر یہ آ رہا ہے بچے میں تو ہم پہلے ہی اس کو ختم کرتے ہیں بنیزبت کے لائف لانگ ایک تکلیف پالیں اس کو پین ہوتی ہے اس کی زندگی اندر بچہ ہم نے صحیح بھیجا تھا ہر لحاظ اور اگر وہ بچہ جو ہے اخلاق سے دور ہو جائے یا ڈپریشن میں جتنے بھی اس کی منٹل ہیلتھ ایشوز آئیں گے اس پہ تو صحیح مسلم میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اٹریس کی تو اگر آج امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ چار سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی پوری سائیکالوجی سٹیبلسٹ ہو جاتی ہے ساری زندگی وہ ان ابتدائی چار سالوں کا فٹ پرنٹ ہے کیا اسلام بھی اس کی اوپر بات کرتا ہے بچے کی منٹل ہیلتھ کو دیکھنا یا اس کو نیرچر کرنا یا ہم نے سنا ہے کہ بچوں کے حوالے صحیح ہے کہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو اور اگر دس سال میں ہو کے نہ پڑے تو اس میں سختی کرو دیکھیں ہیومن سائیکالوجی کے اوپر اور نفسیات کے اوپر حقوق اس کے کیا ہے اور اس کے رائٹس کیا ہے اس کی نیرشمنٹ کیسے کرنی ہے اس کی تو ہم اتنی بنیادی سطح سے اس کو کیٹر کر رہا ہے اسلام کہ ماں کے پیٹ میں جو فیٹس ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے کم بیشت تین مہینے کے قریب قریب تو اس کا تو ابوٹ کرانے کے اوپر اس کی جان لینا بھی جو ہے اسلام کے اندر اس کے بھی رائٹس ہیں کہ اس کو آپ مار نہیں سکتے اب یہ ایک علیدہ بحث ہو جائے گی کہ آج کل جنڈر اور اس کے ساتھ کوئی سنڈرومز ہیں یا کوئی کرومسومل ڈیس آرڈر ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو لوگ جب پتا چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں ایک ایرر یہ آ رہا ہے بچے میں فیٹس کے ساتھ تو ہم پہلے ہی اس کو ختم کرتے ہیں بنیزبت کے لائف لانگ ایک تکلیف پالیں یہ ایک علیدہ سبجیکٹیف وحث ہے لیکن ویسٹ میں بھی آج کل اس پر بہت بات اٹھی بھی ہے کہ اس کو پین ہوتی ہے اس کی زندگی اندر تو جو دین ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کے رائٹس کی حفاظت کر رہا ہے ماں کو رسٹرکٹ کرتا ہے کھانا کھانے کے لحاظ سے کہ وہ تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی حقوق رکھے گئے ہیں اس کی بلوگت تک پہنچنے تک اس کے حقوق رکھے گئے ہیں براست کی بات کی گئی ہے اس کے حوالے سے اس سے اگر کوئی کام ہو جائے دانستہ غیر دانستہ طور میں اصول فقہ کے اندر ہم اس بحث کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنے مدارس کے اندر جو قرآن اور سنت کا ایک اسٹیبلش نورم ہے کہ ایک تفل ممیز ہوتا ہے وہ بچہ جو تمیز کر سکتا ہے صحیح غلط کی تھوڑی بہت یا تھوڑی زیادہ اور ایک تفل غیر ممیز ہوتا ہے ولی ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا بندوق چل جائے کوئی اور نقصان ہو جائے تو ولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے تو جو شریعت ایک ماں کے پیٹ سے فیٹس کے سفر کو قبر کی لہد میں اتارنے تک اس کو ہر لحاظ سے گارڈ کر رہی ہے اس پر یہ سوال ہم کرتے ہی کیوں ہیں کہ کیا اسلام میں رائٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کیا اسلام نے اس ایشو کو اڈریس کیا یا نہیں کیا اس سب کے اوپر صحیح مسلم کی ایک بڑی فنڈیمنٹل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولودن اللہ یولدو علی الفطرہ ایوری چائلڈ is born natural بچہ ہم نے صحیح بھیجاتا ہے ہر لحاظ سے آگے گا گا ہے فاباباہو پیرنٹس کے اوپر فرد جرم آئیت کیا گیا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اللہ اور اس کی نیچرل جو اس کا ووک آف لائف ہے جو نیچرل مائنڈسیٹ ہے اس کا اس سے ہٹانے والے پیراڈائم شپ جو کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں فاباباہو یہ حب دانی اور یہ نصرانی اور یہ مجلسانی اور کمکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ جو سے یہودی نصرانی فائر ورشپر میگینیزم زوریشنیزم پھلے جاتے ہیں تو غیر اللہ انسان میں آئے اور اس سے جو نفسیات کنے ڈیفیکٹ پیدا ہو اس میں بھی ماں باپ فرسٹ انسٹوٹیوشن آف نالج کو ریفر کیا گیا ہے اور اگر وہ بچہ جو ہے اخلاق سے دور ہو جائے یا وہ جرت اور طاقت اور شجاعت اور بہادری سے ہٹ جائے یا جتنے بھی اس کی منٹل ہیلت ایشوز ہیں گے اس پہ تو مسلم میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ایڈریس کی گئی تو ایک جگہ بات کا سوال کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقوق اور رائٹس بھی ماں کے پیٹ سے مہین ہیں بننے تھے اور جو اس کی نفسیاتی تربیت ہے اس کے اوپر بھی روایت کھڑی بھی ہے مامن مولودن پیدائش کے بعد سے اس کی تربیت کا سلسلہ لگا ہے تو اگر آج امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ چار سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی پوری سائیکالوجی سٹیبلسٹ ہو جاتی ہے ساری زندگی وہ ان ابتدائی چار سالوں کا فٹ پرنٹ ہے ہم اس سے اس لئے اختلاف نہیں کرتے ہوں کہ ہمارے ہاں تو پہلے یہ بات ہو چکی بھی ہمارے ہاں تو پرورشی سی بنیاد پر کی جاتی تھی کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ایک روحانی دنیا جس کے پرنسپل ڈیفرنس ہیں اور جسمانی دنیا کا پرنسپل ڈیفرنس ہیں اسلام کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے نفس کو جاننے میں نفس کی تسکیہ کے اندہ نفسیات کے معاملات میں اس کے جمال میں اس کی مسائل میں اسلام اسلام ایک ہمارے ہمارے ہرے ہرے انٹیٹی اور ایلمنٹ جو اس کو سب سے پروپر لی ایڈریس کرتا ہے میری نظر اکنے